ایک بار لائیو آیا ہوں اور میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ہماری جو سیون لیکس ایریا ہے خاص کر جو گرجن ویلی ہے یہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ سنو ہائیکنگ پہ آئیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے رجوری پونچ کو ایکسپلور کریں اور اسی کو بھی آپ اس کو بھی آپ ٹوریزم میپ پہ لائیں کیونکہ یہ چیزیں آپ بھول جائیں کہ ٹوریزم آپ کے لئے کچھ کر رہا ہے وہ کچھ نہیں کر رہا ہے ٹوریزم وہ لوگ ان کو کٹرا ریاسی اور جمعو ملا ہوا ہے اور پتنی ٹاپ ہمارا جو جو رجوری پونچ ہے یہ ٹوریزم پہ بلکل نہیں ہے یہاں ٹوریزم کوئی کام نہیں کر رہا ہے میرا پھر سے یہ میسیج ہے بہت ہی خوبصورت ایریا ہے اور آپ سب لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ایریا کو ایک میپ پہ لائیں ایک ٹوریزم میپ پہ لائیں آپ دیکھیں کشمیر کے لوگ اس ایریا کے لئے کیا کرتے ہیں اور آپ مت دریں کہ یہاں سردی ہے ہم سردی میں فاس جائیں گے کچھ نہیں ہوتا سردی جب سنو فال ہوتی ہے تو ہم سیف ایریا میں جاتے ہیں ہم ایڈمنسٹریشن کو انفارم کر کے یہاں آتے ہیں بہترین ہمارا کیمپ پہ رہتا ہے یہاں اور اگر آپ کو سردی لگتی ہے تو آپ سمر میں آئیں سمر میں آکے پورے اپنے ایریا کو سیون لیکس کو آپ دیکھیں یہاں ستائیس لیکس ہیں اور لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے سیون لیکس ایکچل میں ستائیس لیکس ہیں اور میں ستائیس کی ستائیس سمر میں گھوم چکا ہوں اور میری کوشش رہتی ہے کہ رجوری پونچ کا یہ جو ایریا ہے یہ ایکسپلور ہو تو میں پچھلے دنوں سے کافی دنوں سے ہسپٹل میں تھا سورہ ہسپٹل میں میرے ایک بتیجے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے ساتھ تھا تو میں دو دن کے لیے گھر آیا تھا تو پھر میں نے لوکلس کا ایک گروپ لیا ہم کوئی پانچ چھے لوگ ہیں ٹریکر ہیں نیچے تو ہم نے ٹور کیا ہم رات کو یہاں رکے اور آج ہم انشاءاللہ گھر جا رہے ہیں اور میری پھر اب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا آپ نے ایریا کو جو ہے ایکسپلور کریں لوگوں کو دکھائیں یہ صرف مال مویشیوں کے لیے یا بھیڑوں کے لیے نہیں ہے اللہ نے اگر ہمیں اتنی خوبصورت جگہ دی ہے دیکھنے کے لیے تو آپ آئیں یہ جگہ دیکھیں اور باہر کے لوگ بھی اس میں آئیں جب آپ اپنے ایریا کو ایکسپلور کریں گے سوشل میڈیا پہ چڑھائیں گے تو باہر سے لوگ یہاں آئیں گے